ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیو فیملی اسلام علیکم کیا حال ہے میرے کرتی ہوں آپ سب ٹیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹیک ٹاک اور خیر خیریہ سے ہوں تو جی گوڈ مورنی کیونکہ صبح کے وقت میں نے یہ ولوگ سٹارٹ کیا تھا آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارا دن اتنا کوئی بیزی گزرا تو میں نے پھر اپنی جو ساری روٹین کام کی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیر کی یہاں پہ سٹارٹ میں میں نے ناشتہ کیا کیونکہ رات ساری میری بی پی کی وجہ سے کچھ ویسے کافی حد تک وہ طبیعت خراب رہی کیونکہ گرمی جو ہے نا وہ ایسے پلٹ پلٹ کے آ رہی ہے نا کہ بڑا ہی مشکل ہو رہا ہے نا اس والی گرمی کو برداشت کرنا پچھلی جو گرمی گزر کے گئی ہے یہ وہ پھر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی اس میں دیکھیں پنکھے کی ہوا بھی تھنڈی لگتی ہے بہت ہاتھ تک جو ہے نا پنکھے کے نیچے باتھا تو سکون ہو جاتا ہے لیکن ایک منٹ ادھر ادھر ہو کے کوئی کام کا آج کرو یا چلو پھر ہو تو اتنا ہی زیادہ برا حال ہو جاتا ہے تو آ جو میں والے دن جو ہے نا وہ ہزمن میرے نے چھٹی تھی تو انہوں نے ریک وغیرہ اس میں نہ بنائی کیونکہ شلف وغیرہ یہ بھی ڈالی تھی باقی سارا کام اس کا جو ہے نا وہ رہتا ہے تو ابھی جتنا ہو سکا ایک چھٹی میں ان سے اتنا انہوں نے مینج کیا تو انہوں نے ریک وغیرہ جو ہے نا اس میں لگائے تاکہ آسانی سے جو برطن وغیرہ کافی چیزیں جو ہے نا وہ میری آسانی سے مینج ہو جائیں تو ابھی مزید کام اس کا کرنے والا پڑا ہوا ہے لیکن یہ کہ ابھی وہ جب دوبارہ کام شروع پائیں گے نا گھر کا پلستر وغیرہ تھوڑا سا رہتا ہے تو وہ جب کمپلیٹ ہوگا نا اس کے بعد ہی باکی کام جو ہے وہ ہم ریک وغیرہ کا کیبن وغیرہ جو ہے نا وہ پھر ہی بنائیں گے انشاءاللہ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ 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 ہی سارا جو ہے نا وہ شیئر کرتی جاؤں گے کہ کیسے کیسے ابھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سٹارٹ میں جب ہم آئے پچھلے ولوگ آپ اگر نکال کے دیکھیں ابھی ایک آدھ منت پہلے والے جو ہے نا ٹو ویک لائک فور ویک وہ والے ولوگ اگر آپ نکال کے دیکھیں نا تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ کتنا میس کریٹ ہوا ہوا تھا لیکن ابھی دیکھیں کتنی اچھے سے ساری جو ہے نا وہ کلیئر ہو گیا صفائی بہت اچھے سے ہوگی تو یہ ہمارا شہزادہ ہی درائیا ہوا تھا میری طرف تو آج اس کی تبیر نہیں ٹھیک تھی نا تو بڑا یہ بس کئی بھی کھڑا ہو جاتا تھا کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانا شروع بس کوئی آج کھیل نہیں رہا تھا نہ شوری ڈال رہا تھا تو اس کے ساتھ بھی میرا کافی جو ہے نا وہ دل لگیا اچھا انسان اکیلا ہو تنہائی میں ہونا تو وہ بہت زیادہ بیماریاں جو ہے نا وہ اس کو گھیل لیتی ہیں لیکن اگر اپنوں کے ساتھ بٹھا ہو رشتوں کے ساتھ بٹھا ہونا لیکن اس کی بھی ایک شرط ہے دیکھیں رشتے بھی اچھے ہونے چاہیے یہ نہ ہونا کہ اگر آپ رشتہ داروں میں رشتوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ جڑ کے تو وہ آپ کے لیے مزید پریشانیاں کر دیں تو پھر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ گزارہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے رشتے دار بھی اس قابل ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکو تو اللہ پاک شکر ہے کہ بہت حد تک جو ہے نا وہ اچھے باگی چھوٹی موٹی پرابلمز جو ہیں وہ تو ہر گھروں میں ہوتی ہیں وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں لیکن اللہ پاک شکر ہے کہ سب کے ساتھ ملجل کے جو رہنے میں برکت ہے نا اور جو آسانی ہے آسانی یہ ہوتی ہے سب کے ساتھ بیٹھنے میں کہ آپ اکیلا فیل نہیں کرتے آپ یہ نہیں سوچتے کہ اگر میری طبیعت خراب ہوگی تو مجھوں کی دیکھنے والا نہیں ہوگا اگر اکیلے بٹھے ہونا آپ بچے تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ چلے جاتے تھے سکول تو اس کے بعد میں پھر گھر میں اکیلی ہوتی تھی تو سارا دن نا اسی کے ساتھ ہی میری طبیعت بہت زیادہ اپسٹ ہوئی رہتی تھی کہ کبھی یہ بات سوچنی شروع کر دی کبھی وہ بات سوچنی شروع کر دی لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اب بھی ایسا بلکل بھی نہیں ہے اب یہ بہت حد تک سکون ہے دیکھیں گھروں کا محول کا بھی فرق تب ہی آپ کو محسوس ہوتا ہے جب آپ کی طبیعت اچھی ہو نہیں تو اگر آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مٹی ہے سونا بھی مٹی ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی آپ کو بہتر فیل نہیں کر رہے تو بس پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے دول بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا اور بچوں بچوں کو میں کہہ کے بھی گئی دوسری گھر میں گئی تھی میں کہہ کے بھی گئی کہ آپ لوگ اس کا دھیان رکھنا لیکن وہ بھول گئے تو سارا جو ہے بلکے ٹریے بھی اس کی ساری نیچے سے بھر گئی اور اتنا کوئی کھلا رہا تھا سارا سین بھی کافی بیس ہوا تھا تو میں نے صفائی اس کے بعد کی سارا دن میرا آج ماشاءاللہ گھر کے کاموں میں گزر گیا لیکن کافی حد تک مطمئن بھی ہو جاتی ہوں جب گھر کے کام کام چرم کرتی ہوں اس کے بعد میں یہ سوٹی ہوں کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ بہت حد تک وہ ہر چیز سیٹل ہو گئی بہت حد تک آسانی ہو گئی اچھا ابھی اس کے آگے دروازے لگائیں گے لیکن ابھی ایک آدھ منت نکال کے جب میں نے آپ لوگ سے پہلے بھی کہا کے جب میسٹری وغیر لگیں گے تو اس کا جو باقی کام رہتا ہے وہ کمپلیٹ ہوگا دیکھیں پچھلی دیوار چولے کے ساتھ والی جو دیوار ہے اس کے ابھی پلستر اس کا وہ باقی ہے تو ظاہر اسی بات پھر اس کو پانی لگے گا بار بار تو ہر چیز خراب ہو جائے گی اس لئے ہم نے نہ بھی روک دیا تو یہ ریک جو بنائے نا یہ بھی فیلحال ان کی لکڑیاں ویسے ہی رکھیں ان کو بھی پکا نہیں کیا یہ ہی سوچ کے کہ اگر بار بار پانی لگے گا تو یہ تب کھول جائے گا خراب ہوگا تو تب یہ ایسا کریں گے نا کہ اس کو بائے نکال لیں گے تو اس کے بعد پھر میں نے بچوں کے یونی فرم وہ بھی گھو کے رکھے تھے اور اپنے کپڑے کچھ تھے وہ بھی گھو کے رکھے ہوئے تھے کیونکہ ڈیلی گرمی کی وجہ سے ڈیلی جتنی مرضی کپڑے دھوتے جاؤں پھر اتنی کٹھے ہوتے جاتے ہیں نا کہ بس آپ کی سمجھ سے باہر ہو جاتا ہے اچھا آپ لوگوں کے گھر میں بھی یہ سسٹم چل رہے یا میرے سے کچھ کم ہوتے ہیں میرے تو روٹین میں چار پانچ سوٹ جو ہے نا وہ میں نے ہاتھ سے نہ دھونا تو اتنی کوئی مشین بھر جاتی ہے نا کہ میرے لیے پھر وہ سارا دن جو ہے اس کو منیج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج مجھے یہ تھا کہ جو ہماری ہیلپر آتی ہے دوسرے گھر میں میں نے تو روٹین میں نہیں اس کو لگوایا ہوا کیونکہ میں اپنے کام زیادہ تک خود ہی کرتی ہوں ایک تو یہ کہ اتنے خرچے افورڈ نہیں ہوتے سیدھی سی بات ہے اور دوسرا یہ کہ پھر پہلے ہی کافی حد تک وہ وہ ٹاپے نے میری جان کھائی ہوئی ہے اگر میں یہ بھی کام کرنے گھر کے چھوڑ دوں تو پھر کہاں گھر کے چھوڑ دوں پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے چھوٹے موٹے جو سارے کام میں نے گھر کے یہ خود ہی کرتی ہوں لیکن آج کام کچھ زیادہ تھا تو میرا ذہن یہ تھا کہ میں آج اپنی ہیلپر کو ساتھ لگا لیتی ہوں لیکن اس کی بھی کچھ طبیعت نہیں ٹھیک تھی وہ بھی چھوٹی کر گئے نہ چلی گئی تو سارے دن کے کام ختم کرنے کے بعد پھر میں نے دوپیر میں خوب سارا حرام کیا میں دو بھنٹے تک تقریباً سوئی ہوں کیونکہ میری بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی لیکن ابھی تک جو ہیں وہ میرے سر میں اور گردن میں درد نہیں گیا کیونکہ سارا دن ایسے دیکھنے میں اتنا شاید نہ لگے لیکن کرنے میں بہت کام تھا تو اس کے بعد میں نے پھر شام میں بچوں کے لیے پلاو بنا نا شروع کر دیا میں نے سوچا میں نے کہا کہ اگر میں سالن بناوں گے اس کے ساتھ پھر آٹا گونوں گے پھر روٹیاں بناوں گے وہ ڈبل ڈبل کام ہو جائے گا تو ایک پلاو ہی بنا دیتی ہوں تاکہ بچے آسانی سے وہ بھی کھا لے اور میرے سے بھی آسانی سے سارا کام جو ہے وہ مینیج ہو جائے اچھا جی اگر آپ لوگوں کو میرا بلوگ تھوڑا سا بھی اچھا لگ گیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو میری کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں تینکس پور واجن بائی